موسیقی 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 اچھا کوئنسیڈنٹ تین آگے پیچھے آرچے مول میں ہوا پھر یہ کریم آباد پہ ہوا اور پھر یہاں پر سیول ہسپیٹل آگے پیچھے نہیں ہوا یہ ایک لہر چلتی ہے کراچی میں میں تو کافی ٹائم سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں نا کریکر دھماکے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ بیک تو بیک تین چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے لاشیں ملنا شروع ہوتی ہیں تو وہ بیک تو بیک لاشیں آنا شروع ہوتی ہیں اب یہ یہ چلا ہے تو ایک ساتھ میں یہ تین واقعات ہوئے لیکن یہ تین واقعات نہیں ہیں آپ پیچھے دیکھیں تو کوئی دو مہینے ایسے نہیں گزرے ہوں گے جن میں کوئی بڑی آگ لگی نہ ہو اس شہر میں زیادہ زیادہ تین مہینے کا گیپ آیا ہوگا لیکن ہم نے نہیں سیکھا سب سے بڑی آگ جو لگی تھی وہ تاہر پلازا میں لگی تھی وکلہ زندہ جلا دیے گئے تھے اس کے بعد پھر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ ایک ہوا اس کے بعد مسلسلہ یہ سب سے بڑا واقعہ تھا بلدیہ ٹاؤن جو آپ بتا رہے ہیں نا اس کے بعد تو فوراں ایسا کوئی ایکشن یا کوئی ایسا رول پاس کرتے تھے اتنا بڑا جانی نقصان اگر دنیا میں کہیں بھی ہوتا تو وہاں پر پوری حکومت ہل جاتی پورا نظام ہل جاتا اور اس کے بعد وہ اس کے لیے اقدامات کرتے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی حادثہ اس طرح کا سانیہ رونوما نہ ہو لیکن یہاں پر علمیا یہ دیکھئے کہ تین سو لوگ زندہ جل گئے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بعد جتنی فیکٹیں بڑھ نہیں ہے تو وہ خود کوئی لوگ انبول ہو جو کرنے والے ہی ایمپلیمنٹ بس بس یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ شہر بھرنے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو اب کس کو بندہ جو ہے وہ جا کے اپنا مدہ سنائے اپنا نوحہ سنائے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب کے سب ملے میں اب اب جو مایوسی پھیلتی جاری ہے نا اس معاشرے میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے sob کیوں کہ لوگ اب مایوس ہیں کہ کس کے پاس جائے ان کو اب اب جو حال наход جمعہ کو آیا تو اس کا یا شاید سیٹرکے کو آیا تو smoke ا Besides آپ بتائیں پولیس پہلے نمبر پہ اور عدلی یا تیسرے نمبر پہ جب ہمارے پاس کرپشن کا ریٹ یہ ہے اس ملک میں تو لوگ جو ہے وہ کس کے پاس اپنا لے کر جائیں گے مدہ اور کس کو جا کے سنائیں گے مطلب ہے کہ کرائم اور کورٹ کا مقابلہ ہے نمبر ون ہونے میں آپ دیکھیں نا کہ مطلب کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو یا تو پولیس کے پاس جاتا ہے یا عدالت نہیں زیادت ہے تو وہ جو ہے ایک پہلے نمبر پہ ہے دوسرا اور صحت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے چوتھے نمبر پر ہے تعلیم ہمارا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے تو یہ اس کا آپ اس ملک میں اندازہ لگا لیں کہ جب مولا علی کا قول ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے تو جہاں پر انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے آپ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں آپ پہ کتنے بھی آپ رکھ لیں لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو ظلم ہو رہا ہے اب تو لوگ جا بھی نہیں ہیں پولس کے پاس جا رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں آپ یقین کر میکنے گراؤنڈ ریلٹیز پر پرگام کرتا ہے مہا کہتے ہیں بھائی وہ انصاف دے گا ہمیں نہیں جانا ہے آئی سوئر ایسا ہو رہا ہے اچھا خواہر ایک اور چیز بھی میں جس طرح بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ویسے برکت عزمی کی کومیڈی دیکھ رہی ہے اس نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بہت اچھا کام کروں گا تو وہ کچھ نہیں کہہ رہا وہ بکواس کر رہا ہے یقین کر رہے ہیں میرے الفاظ دیں گے آپ اس کی کومیڈی دیکھیں گا تو کہتا کہ اگر کوئی یہ وعدہ کرے کہ اب میں آگے بہت اچھا آپ کے لئے کچھ کر رہا ہوں تو وہ کچھ کہہ نہیں رہا وہ بکواس کر رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ جنہوں نے اتنے سال حکومت کی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک چانس اور دے دو مجھے اور پھر میں اب اچھا کر کے دکھاؤں گا تو پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے یا ایسے ہی کہہ رہا ہے آپشن بھی نہیں ہے نا کیا یہ دو پارٹیز بڑی پاکستان کے پاس یہی ہیں تیسرا پارٹی جو تھی اس کا حال آپ کے سامنے ہو گیا وہ انہوں نے بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے ہمیں اب وہ کسی اور کے اوپر الزام ڈالتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنے دیا بھائی تمہیں آپ کو لائے تھے وہ جو نہیں کرنے دیا تو وہ یہ آپ بھی ذمہ دار ہیں نا آپ برابر کے اس وقت آپ جب میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ ہو رہا تھا اس ٹائم آپ نہیں بول رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنے نہیں دیا گیا تو آپ ایک ہواہی بگڑا ہے یہ جو مایوسی کی میں بات کر رہا ہوں جو لوگ یہاں سے تیزی سے اس ملک سے نکل رہے ہیں انویسمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں انویسمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے ایک تو کسی کس پہ مطلب یہ ایک ہوپ کے طور پہ جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی جو تھے وہ نوجوانوں کی ہوپ بن کے آئے لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ تبدیلی لے کر آئے پہلے جو دو پارٹیاں ملک میں اقتدار میں آتی رہی ہیں وہ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پائیں تو تیسری جو نئی پارٹی آئی وہ بھی ڈلیور نہیں کر پائیں تو لوگ اب کس کے پاس جائیں اپنا رونا لے کی کوئی ایک اور ایلین مخلوق آئے گی جی 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 دو ہزار سے لے کر اب تک جتنے بھی جو الیکشنز ہوئے وہ میں نے پریکٹیکلی جا کر آبزرب کی ہیں ریپورٹ بھی کی ہیں اور پورا وہ ڈیٹا ہے پہلے پاس اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس تبدیلی نہ آنے کی وجہ کیا ہے اور وہ یہ پورے آداد و شمار آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر 40% رن آؤٹ ہوتا ہے زیادہ 30% 35% زیادہ ہو جاتا تو پورے ملک پھراری ہوتا ہے 40% 40% میں سے ہمارے پاس جو پارٹی ہی حکومت بناتی ہے اس کو ملتا ہے 15% اب آپ سوچیں گے پندرہ پرسن والا حکومت میں لہیا اور 35% وہ کیوں نہیں 25% وہ ووٹ 10 ہزار اس کو ملے کچھ اس کو ملے کیونکہ 20 اس کینڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں تو جیتنے والا پندرہ پرسنٹ جیتا ہے اور باقی لوگ پچیس پرسنٹ ووڈ لیتے ہیں لیکن وہ ڈسٹیبیوٹر ہوتا ہے اسی لیے وہ حکومت بناتا ہے ایک تو مسئلہ ہے گئے اب باقی سسٹی پرسنٹ وہ میں اور آپ ہی ہیں جو سارے بیٹھ کے باتے کر رہے ہیں اس دن سو رہے ہیں جس دن یہ ساٹھ پرسنٹ جا گئے گا یہ کوئی بھی پارٹی حکومت میں نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو لکھتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے انہوں نے کہا اور وہ بندے اس دن سو رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور باقی جو ملازم ہوتے ہیں ان کی چھوٹی ہوتے ہیں وہ اس دن آرام کر رہے ہیں جس دن یہ ان کو ہے اور پھر پاکی پانچ سال وہی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ تبدیلی نہیں آ رہی یہ نہیں ہو گیا بھائی جس کو پتہ نہیں ہمارے ہاں ان پر لوگ زیادہ ہیں وہ جا کر آپ ووٹ دے رہے ہیں ان کی بنائی ہوئی حکومت ہم پر چل رہی ہے تو پھر ایسے ہوگا آپ پڑے لکھے لکھے لوگ سو رہے ہوتے ہیں زردانی صاحب اور خوبر صاحب اور صاحب ہی بات پتہ کیا ہے یہ بات یہ ہے کہ جسے ہم بھائی نے بات کی تین آؤٹ کی بات کی یہ سب ہمیں بے کو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ پہلے ہی حکومتے بنن چکی ہوتے ہیں میں ایک بار بتا ہوں یہ انیس بیس تو ہو سکتا ہے لیکن اٹھارہ بیس نہیں ہو سکتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سی تیہ ہے ایسا اگر ہوتا تو جو گورنمنٹ اٹھارہ کا الیکشن سب سے متنازع الیکشن تو دوزار اٹھارہ کا ہے نا تو اس میں بھی سب سے زیادہ ہلو اسلام علیکم ہلو کشورس عبدالعامید جی میں آپ کو پروگرام دیکھا تھا بہت اچھی ڈیبیٹ چل لیتی اچھا میں صاحبی بھائیوں کے آگے دو سوال لکھنے چاہ رہا تھا ان کی انپٹ لینے چاہ رہا تھا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی دہائیاں گزرت بکی ہیں ایک طرف سے ہمارے جو سوال حضرات ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے بھی وہ بہت اچھی پوزیٹیو اپنی انپٹ دے رہے ہیں لیکن ان اینڈ پوائنٹ کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا اور دوسری بات جب معاملات آ جاتے ہیں کچھ ہونے کے دیر جا رہا ہوتے ہیں تو ابھی بھی میں کل پرسوں کے ایک خبر آ رہی تھی کہ جیسے سن کا جو حصہ این ایف سی کے اندر بنتا ہے تو اس کی چتھائی تک بھی نہیں جی گئی تو اگر جب بجٹ نہیں ہوگی اچھا یہ سن کا جب تک ہم نیچے نیچلی ستہ تک ہے جب صوبے کو نہیں ملتا پھر زلہی حکومتیں پھر مقامی چھوٹی چھوٹی یو سی لیورز ہے جب بجٹ بھی نہیں ہوگی پھر وہ جو پھرد بھرد وہ اس کو الگ چھوڑے جس کی دلیور ہی نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے جو حصوبے یا ازلا تیسلیں یا یو سی یہ میں آپ سے پڑھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس کے وہی باتیں ہم کہیں کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں ہزار ہو یہ شکویں ہیں کیا کیا بتاؤں بات یہ کہ اگر جو لوگ زیادہ ان کا جواب تو میرے خواہ میں ابھی زردائی صاحب آپ میری پیارے بھائی نے جو سوال کیا ہے تو آپ بھی بتائیے کہ پہلے ان سے پوچھ رہتے ہیں دیکھیں ان ایف سی ایک فارمولا ہے صوبوں کے مابین مالیاتی جو ڈسٹیبویشن ہے اس کے لیے اس میں سندھ کا جو اعتراض رہا ہے اور وہ یہ رہا ہے کہ اس میں جو ڈسٹیبویشن کا فارمولا ہے اس میں یہ کہ پہلے نمبر پر پاپولیشن کو رکھا گیا ہے کہ بڑا شیئر جو ہوگا وہ پاپولیشن کا ہوگا پھر پاورٹی رکھی گئی ہے پھر ریوینو جنریشن رکھا گیا ہے اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ریوینو جنریٹ کرنے والا صوبہ ہے سیونٹی کری پر پوائنٹ سمتنگ جو ہے وہ ہم اتنا جنریٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ یعنی کہ سو روپے میں تیہتر روپے سے زیادہ صرف سندھ لما ہے اور تیہتر پرسنٹ پریشانیہ بھی آم 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 ہوتا ہے ملکل سیئی پریشانیہ تو ہندر پرسنٹ ہے ہندر پرسنٹ ہے آجہ پھر وہ جب جہاں جمع ہوتا ہے جا کر وہ کیسا تو اس کے باہر پر ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے کہ پہلے آتا ہے یہ پاپولیشن تیہتی تھی تری پرسنٹ پی پاپولیشن شیئر ہے تو وہ پنجاب کو چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر سندھ کے جو حصے میں کوئی ٹوئنٹی تری پرسنٹ آتا ہے یعنی ہمیں ففٹی پرسنٹ جو ہمارا شیئر وہ لے لیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم جو کمار ہیں وہ ہمیں اس کا مل نہیں رہا اور ہمارا سندھ کا جو موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ کمائی کی بنیاد پر رکھیں آپ پھر ایک پرسنٹیج رکھ لیں بفاق کہ جو صوبہ جتنی کمائی کرے گا پانچ ارب روپے کمائے گا تو اس میں ایک ارب بفاق رکھے گا چار ارب صوبہ رکھے گا تو ایسے نہیں ہو رہا جو پانچ کمائے وہ بھی جمع ہو رہا ہے جو ایک کمائے وہ بھی جمع ہو رہا ہے کچھ ہمارے صوبہ ہیں جن کے بعد سے کچھ نہیں آ رہا لیکن وہ بھی دس روپے بھی ان کے جمع ہو رہا ہے لیکن جب ڈسٹیپیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو صوبہ ایک کروڑ بھی نہیں دیتا سال میں وہ سال میں ہم سے بیس ارب روپے لے کر جا رہا ہے اور جو آپ کو بچاس ارب روپے دے رہا ہے اس کو بدلے میں آپ دس ارب روپے دے رہے ہیں تو یہ ایک تو انیسی میں بڑا معاملہ ہے اور یہ اس میں ہمارا جو ہے کہ آپ پاپولیشن کو اب آپ دیکھیں آپ کو کتنی سیٹے ہیں ابھی پنجاب کی قومی کی تینوں صوبوں کی سیٹے آپ ملائیں پھر بھی پنجاب کی سیٹے زیادہ ہیں تو آبادی کی بنیاد پر زیادہ تر شیر جو وہاں چلا جاتا ہے ان کی جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ ہمارے پیسوں سے بن رہی ہیں کہ کراچی میں یہ کیوں نہیں ہے بھئی کراچی میں اس لیے نہیں ہے کہ جو کراچی کما کے دے رہا ہے وہ واپس نہیں دیا جا رہا ہے اب بات تو خواہر والی ہو گئی نا کہ ہمارے شہر کو پلاننگ سے کوئی سٹڈیجی نہیں ہے اس کیا نہیں ہو گئی نا آپ کو میں پتا ہوں اس کی وجہ ہے آپ اسلامباد کو دیکھیں وہ پلاننگ کے ساتھ ہے نا وہ کیوں ہے کیونکہ وہ بیٹ کر بنایا گیا ہے یہ یہ نیچرل ہی بنا ہوا شہر یہ لوگوں نے ایسے یا کرسکوا آباد کیا ہے ایسے نہیں ہے سر زرداری صاحب بعد میں پہلے تو چلو ٹھیک ہے ارتالیس کے بعد آپ اس کو لے لے تو لیکن اب تو اب یہ جو پچھلے پندرہ بیس سال تیس سالوں میں یہ جو شہر بڑھا ہے اس کا اندازہ لگائے نا آپ گلستان جہور دیکھ لیں آپ انیس سو اٹھانوے تک دیکھ لیں جہور نہیں تھا پلکل بھی اس کے بعد گلستان جہور آج انہی بیس پچیس سالوں میں بنائے اسی طرح سے جہور کے بعد آگے کی جو سکین تھرٹی تھری ہے اور پھر یہ ناؤڈرن بائی پاس تک جو شہر بڑھا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھا ہے میرے دیکھتے دیکھتے بڑھا ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں لیکن پلاننگ تھی جس کا نام تھا کراچی جس نے دیویلپ کرنا تھا شہر کو اسی طرح سے سن بیلنگ کنٹرول آتھارٹی موجود تھا یہ سارے ادارے موجود تھے جنہوں نے انفورس کرنا تھا وہاں پہ لائن آرڈر اور چیزوں کو بننے نہیں دینا ایک ایک ہمیشہ یہ سوال جب کی جاتے خبر میں آپ کے پاس دوبارہ آپ مجھے آنسے دیجئے گا اکثر میں سوال کرتی ہوں میرے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں اور اچانک میں نے مہمان اکثر شادیوں میں ہوتا ہے ہم لوگ پچاس لوگ انوائٹیڈ ہیں نکاح میں وہ سو ہو جاتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تو بتایا نہیں اب کھانا نہیں ملے گا ایسا تو پوسیبل ہے وہ پھر اس کی ارینجمنٹ کرتا ہے ایسا ہی ہے کبھی کبھی ہمارے گھر میں اپنے پانچ لوگ بلوائیں مہمان چاچے مامی تو وہ زیادہ آ جاتے ہیں پھر ہم ارینج کرتے ہیں ہم ان کا یہ آنسے نہیں دیتے کہ ان کو آپ واپس بھیج دیں یا ان کے ساتھ میز بھیج کریں ایک کراچی یہ ایک سسٹم ہے اور اکثر میں نے ایک مطلب پارٹی کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اس شہر میں تو ہر کوئی موٹھا گیا رہے تو آپ سسٹم بنالیں ابھی نہیں ہے کب بنائیں گے بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا پودا ہے جو ہر کوئی پھل اس کا کھاتا ہے سن کراچی کو تو ڈیفرنٹ صوبوں سے یہاں لوگ آ کے بزنس کرتے تو یہ تو خوش قسمت ہی ہے لوگ جیسے باہر ملک جاتے دوبائی جاتے تو وہ لوگ یہ پابندی توڑے لگے اس کے سٹریڈیجی پلان کر دیتے ہیں جی آپ کس کے تھرو آئیں گے جیسے سعودیہ میں ایک لوگ ہے کہ اس کے کوئی اس کا سپورٹر ہوتا ہے تو آپ اس کا کچھ نہ کوئی سسٹم کیوں نہیں بھائی دیتے ہیں میرا اس پہ تھوڑا سا اعتراض یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمیں اپنے سارے شہروں کو کیوں نہیں ڈیویلپ کرتے ہیں بلکل کیوں سکھر والا اپنا شہر اپنے عزیز و قارب کو چھوڑے اپنے فیملی کو چھوڑے اپنے بچپن کے دوستوں کو چھوڑے اور وہ یہاں پہ آ کے مزدوری کرے اس کو وہاں پہ کیوں نہیں ملتی لارکانے والا تو آئے لیکن یہ مسئلہ سوات والا آ کے یہاں پہ کر رہا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ لارکانے والے کو وہاں پہ انڈسٹری لگا کے دیں آپ سکھر والے کو سکھر ملتا کر دیں لارکانہ والا آ سکتا ہے یہ اس کی ہوم لینڈ ہے لارکانہ والا آ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا اپنی زمین ہے لیکن پورا دنیا کے لوگ آ کر یہاں آپ کے پاس چالیس لاکھ آپ نے افغان پناہ گیر بٹھائے ہوئے یہاں پر آپ کے ہاں بنگالی برمی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے پی بلچستان کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ریوینیو ہمارا وسائل سندھ کے استعمال ہوتے ہیں یہاں کا کما کر وہ بلچستان لے کر جاتا ہے یہاں سے کما کر وہ پنجاب لے کر جاتا ہے یہاں سے کما کر وہ کے پی کے آغزاد کشمیر اور افغانستان تک لے کے جا رہا ہے وہ یہاں ٹیکس پیئر بھی نہیں ہیں انہا ٹیکس بھی نہیں دیتا کیونکہ غیر کا نہیں رہ رہا ہے آپ یہ چیز غلط ہے کہ بھئی وہ سکھر والا یا بھئی سکھر والا تو آ سکتا ہے بھئی اگر سرگودہ کا بندہ لاور میں تو جا سکتا ہے نا آپ میری بات کو چھوڑ کے کیوں آئے میں میرا تعلق سانگڑ سے بھائی میں سانگڑ سے آ رہا ہوں اگر سانگڑ میں مجھے وسائل ہوتے نہیں آتا ہی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دوسرے ستو ہماری یہ ہے نہیں فیلال ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے شہروں کو ڈیویلپ نہیں کیا پنجاب نے اپنے ایک ایک شہر کو ڈیویلپ کیا آپ پنجاب کا ہر شہر کسی ایک انڈسٹری کے نام سے پہچانا جاتا ہے سیالکورٹ ہے تو وہ سپورٹس انڈسٹری کے نام سے پہچانا جاتا ہے گجرہ والا ہے تو وہ کروکری کے اس نام سے وزیر آباد ہے تو وہ یہ میڈیکل جو اسٹووئنٹ ہیں ان کو بنانے میں اس طرح سے یہ ہر ایک شہر کے اپنی پہچان ہے انڈسٹری کے حوالے سے بلکل بلکل ہمارے کچھ نہیں ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے ایک چیز یہ کہ آپ نے جو تیہتر کا آئین بنایا تیہتر کے آئین میں آپ نے یہ رکھا تھا کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں صوبوں کی وہ وفا کی ملکت ہوں تو پہلے تو اس حضا کے جتنی کمائی تھی وہ وفا کے پاس اٹھارویں ترمی میں یہ تائے ہوا کہ جو جو صوبے سے جو بھی قدرتی وسائل نکلیں گے ان کی رائیلٹی ففٹی پرسنٹ صوبوں کو دی جائے ٹھیک ہے سندھ کا کوئی ایک ڈسٹک نہیں ہے جس میں سے گیس نہیں نکلتا سب سے زیادہ سانگڑ ٹھیک ہے میں میں ایک آپ کو ایک ایک شہر کے ایک ایک ویل کا نام بتا سکتا ہوں جہاں سے تیل نکلتا ہوں میں پوری سندھ کا ایک ایک چپا جا کر گھوماؤں میں نے صحافت کی ہے ایک جگہ پر جا کر میں نے شوز کی ہے آپ کا کوئی سندھ کا ڈسٹک نہیں ہے جس میں سے گیس اور تیل نہیں نکلتا لیکن میں آپ کو چلیں بدین میں چال کے دکھاتا ہوں سانگر میں نہیں آتا دیر کلومیٹر بھی نہیں ہے وہاں سے گیس فیلڈ ہے اس گاؤں میں گیس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ گیس کہاں جائے آپ کے تھر سے کتنے مگاوارٹ بجلی نکل رہی ہے بجلی جا کہاں رہی ہے پنجاب نیشنل گریڈ لاہور میں اور وہاں سے پھر واپس آئے گی یار یہ کس طرح کا ساتھ میں ہم سے محروم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہ جب آپ علاقے تو وہاں سے ترقی کر کے پیسہ تو کما رہے ہیں لیکن ڈسٹیبوشن صحیح نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ پنجاب جب پنجاب آپ دیکھیں آپ نیچرل لیسورس کی بات کرتے ہیں کہ یہ وفا کی ملکت ہے تو سندھ کا گیس زمین سے نکلتا ہے وہ وفا کی ملکت ہے تیل سندھ کا زمین سے نکلتا ہے مادنیات نکلتی ہیں وہ وفا کی ملکت ہیں تو پنجاب کا میٹھا پانی جو نکلتا ہے وہ قدرتی وسیلہ نہیں ہے وہ پھر وفا کی ملکت کیوں نہیں وہاں پانی پانی میٹھا ہے اس لیے وہاں کی زمینیں آباد نہیں ہے یہاں پانی میٹھا نہیں ہے اس لیے آپ کی آدھا سندھ جو ہیں وہ غیر آباد پڑی ہے لاکھوں اکڑ آپ کی زمین میں پانی نہیں ہے بروچستان آپ کا یہ جب تک آپ چاروں صوبوں کے بعد اب دوبارہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا نا چار قائعوں کا آپس میں بیٹھ کر ملک چلانے کے لیے یہ ملک انتہائی خطرناک صورتحال میں جا رہا ہے سنتالیس بھی زیادہ خطرناک صورتحال سے جا رہا ہے اس لیے جس طرح سنتالیس میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس ملک کو بنائے ایک سوشل کانٹریکٹ کے طرح بنائے کہ یہ چار اکایاں مل کر ایک ملک بنائیں گے اور اس میں یہ یہ کچھ ہوگا وہ پھر اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا اب یہ وقت آگیا ہے نہیں تو اب اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو ماریں گے ہم ایک دوسرے کو نوچیں گے ہم ایک دوسرے کو نوچیں گے ہر سوپنے بارے میں سوچ رہا ہے ہاں جب میرا سوچ رہا ہے ہاں میں میں اچھا میں کشمور والے کا جواب میں جاؤں گے آپ بھی ضربت آپ نے بھی سنا تھا اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں چل رہی جس طرح اب یہ سارے گفتگو کریں کہ جب وہ لوگ اپنے لئے بہت سارے رول پاس کروا لیتے ہیں بڑے بڑے کیونکہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے جو سیٹس پر راجمان ہیں جو ادارے ورکنگ کریں جب تک وہ کوئی پلاننگ نہیں کریں گے ایک ظاہر بتا ہے جو پارٹی ہوتی ہے جب وہ سپورٹ اس میں آتی ہے اقتدار میں آتی ہے تو افکورس اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ سے اپنے لوگوں کو کریں وہ پیتہ نہیں وہ دوسری پلاننگیں تو چل رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم نے کتنا خرچہ کیا پورے الیکشن میں ہمارے کو ریکوبر کیسے کرنا ہے لیکن اگر وہ یہ سوچے تو میں کہتی ہوں ہر سال انہی کو منتخب کیا جائے ان کو بتانا نہ پڑے میں نے یہ کام کیا لیکن افکورس وہ ایسا کچھ کر نہیں پاتے تو وہ اپنا ڈیلیور وہ نہیں کر پاتے جو انہوں نے پرومیسز کیے ہیں اب وہ کیا ان کا سسٹم ہے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک وہ ہسپٹل نہیں بنا کہ ہمیں دوسرے ملک میں جا کے اپنا علاج کروانا ہے یہ افسوس اتنے سالوں کے بعد افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ میرے اس ملک میں میرے پاکستان میں میرا علاج نہیں ہے تو مجھے وہاں جا کے اپنے علاج کروانا ہے تو دل اندر سے کٹ جاتا ہے تو وہ لوگ جو جیلوں میں بیٹے ہیں یا کہیں پر بھی بیٹے وہ اپنا علاج کرانے کہاں جائے جب ہمارے بڑے بڑے حکمراء جو کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ہیں ان کے لیے باہر علاج ہے تو یہ عوام کو کس مجدار میں آپ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا بلکہ ہر بندہ میں سوچ رہی ہوں جتنے بھی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جب بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہی در کھلا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں باہر ملک کیونکہ وہ علاج باہر ملک تو اتنے سالوں سے آپ نے ایک ہسپٹل تو ایسا بنا لیں کہ ہمیں باہر ملک نہ جانا پڑے شرمناک باتیں یہ شرم میں کہتی ہے اس سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ ابھی تک اپنے ملک کا ایک سسٹم نہیں بنا سکے ایک وقت ہوتا تھا کراچی کو دبائی تصور کیا جاتا تھا آج ملک سے باہر لوگ جانے کیلئے بے قرار ہیں انویسمنٹ کریں نہ وہ ڈوبتی کشتی جو بیچارے جوب کے لیے دوسرے ملک جا رہے تھے پورے دنیا کے صرف ایک بندہ بچا ہے پوری کشتی ڈوب گئی آپ کے آنکھوں دیکھا حال ہے میرے نہیں ہے خوابر بھی بتائیں گے ایسا ہی تھا صرف اس ملک سے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر کام نہیں کرنا وہ کسی کے بچے نہیں تھے کیا تو ایسا کیا آپ کا سسٹم ابھی تک آپ اقتدار میں آ کر بھی اپنا وہ ڈیلیوری نہیں کر پاتے اور جب آنے سے پہلے تینے سارے پرومیسز کرتے تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا ہوتا پھر بات میں جب آپ آ جاتے تو پھر آپ ہر بات یہ کہتی ہے وہ اس نے ایسا کر دیا تھا نا ورنہ ہم تو اتنا اچھا کرتے تو پہلے سے کیوں نہیں پتا ہوتا آپ کو کیا آپ روٹی کو چوچی بولتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ کیا کر کے جا رہا ہے اور ہم اس کی جگہ پر یا تو جگہ ہی نہ لے نا کیوں اپنے اوپر اتنی تحمتیں ہیں آپ لوگوں کو سینی پڑتی ہیں اور ہم لوگ سب عوام کو بے وقوع بنا کے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر بہت سارے وعدے یوں نکالتے ہیں جیسے آپ نے یوں جادو منتر کرنا ہے اور سب کچھ ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیٹس سکھاور بتائیں کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں اس کا جواب تو ابھی حالی میں ایک نیجی چینل پہ عاصف علی زرداری نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اور بڑی حقیقت پسند بات کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے نا ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیڈی you know nothing تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ ایک حکیم تھا ایک حکیم صاحب تھا اس کے پاس ایک کسائی آتا تھا اس کی آنکھ میں ہڈی چلی گئی تھی تو وہ روز حکیم صاحب اس کی مرم پٹی کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے پھر اس کا بیٹا بڑا ہوا جوان ہوا باہر سے پڑھ کے آ گیا ایک دن وہ گیا اور اس نے اس کے آنکھ سے ہڈی نکالی اور مرم پٹی کر کے آ گیا اور آ کے کہا کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے آپ روز جاتے تھے میں اس کے آنکھ ٹھیک کر کے آ گیا ہوں تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پھر آج تم ڈال ہی کھانا کیونکہ آج گوشت نہیں آئے گا تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے بتا دیا کہ اس ملک کے مسئلے حل نہیں کرنے صرف مرم پٹی کرنی ہے کیونکہ مسئلے حل ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو کون مانے گا آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے وے اب کوئی پچاس سال سے زیادہ ہو گئے انہوں نے اپنی پچھپن سال ہو گئے تھا چھپن سال چھپن سالوں میں ان کا منشور ایک ہی ہے روٹی کپڑا اور مکان چار دفعہ ان کو وفاق میں حکومت ملی ہے سات دفعہ صوبے میں حکومت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان اتنے سالوں میں آپ روٹی بھی نہیں دے سکے کپڑا بھی نہیں دے سکے مکان بھی نہیں کیونکہ یہ آنکھ سے ہڈی نکال دیں گے تو پھر اس کے بعد بیچیں گے کیا بیلکل صحیح بات یہاں پر ہم میں نے بڑے اچھی بات کی بس وہیں پر آگئی بات جب تک کوئی سٹڈیجی پلاننگ نہیں ہوگی کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور یہ نیچے کے لوگ نہیں بلکہ اوپر کے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ملک چلانا چاہتے لیکن ان کو اپنی اپنی پڑی ہے اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں لیکن وہ ایمپلیمنٹ اس لیے نہیں نظر آرہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب بندے کو اپنی حرس ہوس ہو تو اپنے ملک کے لیے کہ آپ دیکھیں قائد عظم محمد علی جنہ جنہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ بہتر کریں اور انہوں نے کچھ بھی ایسا میں یہ کہوں گی کہ اپنے لیے کچھ نہیں سوچا انہوں نے ہمیشہ عوام کے لیے سوچا اور میں پھر اوپر چلے جاؤں آئی فیلی پراؤڈ کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے انہوں نے ہمیشہ گریہ کیا روئے اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے روئے جنہ ہم دوسری کے لیے سوچ اچھی کر لیں دوسری کے لیے بہتر سوچ لیں اور تب ہی ہمیں لوگ دلوں میں بھی یاد رکھیں گے اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے سب سے ایک لانس لانس میسج لیتے ہیں زردائی صاحب زبائے زردائی صاحب سے میں لانس میسج عوام کے لیے لیے لینا چاہوں گی یہ آپ کا کیمرہ ہے سر لانس میسج شیئر کی جائے گا جی 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 میں لانس میسج پروگرام کا لانس میسج سے میراد نہیں ہے میں میسج یہی دوں گا کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں اور دنیا ویسے بھی یہ چھوڑنی ہے تو یہ نفرتوں کی معاملات کو ختم کریں آپس میں جھڑ کے رہیں اور اپنے ساتھ محبت اور حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اقتلافات ہوتے ہیں کہ بڑے ہمارے جھگرے بھی نہیں ہوتے ان چھوٹے چھوٹے اقتلافات کو ختم کریں محبت کے ساتھ رہیں محبت کے ساتھ جیئے اور سب کا خیال رکھیں کیا بات ہے اچھا امجد کے پاس چلتی ہوں امجد کوئی بات بھی کہنا چاہو کوئی بات ڈیلیور بھی کرنا چاہو کوئی میسج بھی تو آپ نہیں میرے آپ کے ویورس سے بس یہ میسج ہے کہ آنے والا آپ جیسے کہ الیکشنز آپ کو پتا ہے سر پر ہیں اور سو سمجھ کر ووٹ دی جائے گا زرزاری صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ پیار محبت سے رہے گا چھوٹی سی زندگی ہے میں اپنے ٹی وی کے پرغامس میں اکثر لاس میں یہ میسج دیتا ہوں اپنے ریڈیو کے پرغامس میں یہ میسج دیتا ہوں کہ چھوڑ دیں یہ رنجشیں اور مل جل کے رہے اور ہم لوگ یہ جو سیاست دان ہے نا ان لوگوں میں اجھا دی ہے بسکلی خود ایک اندر سے یہ اب دیکھیں جب الیکشنز جب آتے ہیں یہ سب جب پتا ہوتا ہے نا فرا پاٹی اور ہماری سیٹے نام مکمل ہے تو یہ سب ایک ہو جاتے اندر سے ان کی سیٹنگز ہوتی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چلتا لیکن یہ اندر سے ایک ہو کے وہ ووٹس کے چکر میں عوام کو بیوکو بنا رہے لیکن ہوش کے ناکر اب ہم سب عوام کو بھی لینے کہ الیکشنز سر پہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر بوٹ دیں تاکہ اس ملک کا ہم بھی سوچیں اور میں سیاست دانوں سے میری یہی دقاؤت ہے کہ خدا کے واسے دونے ہاتھ جوڑ کر گول رہا ہوں کہ پاکستان کا سوچیں جو نئی نسل میں باری ان کا بیرہ غرہ گرہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں بشاروں کو وہ بیروزگار ہیں دگریہ ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں ان کے بس موکریہ ہی نہیں گھر میں ماں بیمار پڑی ہوئی ہے ان کے انہاز کا پیسہ نہیں ہے بہن کی شادیاں سر پر ہیں ان کے بس بہن کی شادیوں کے پیسے نہیں ہے تو پلیز میں یہی کہوں گا کہ اس ملک کا سوچیں اور پاکستان سے پیار کیجئے درست میں نے یہی ناس پیسج ہے اور شکریہ امجد نمائے ساتھ چودری امجد چودری صاحب بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچائی تھے میں خاور صاحب سے بھی ایک اگزیمپل بھی دی تو میں کہوں گے کہ ینگست کے لیے عام عوام کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں اور ایک awareness میسیج ہوتا ہے نا کہ ایسا کریں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ سوچ کے vote دیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی عوام کو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کفر ہے اور مایوس نہ ہو مجھے امید ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک دنیا کے نقشے پہ سب سے بہترین اور سپر پاور بن کے اوبرے گا انشاءاللہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم سیونٹیز کی دہائی میں ہم کہاں تھے پھر نوے کی دہائی تک ہم انڈیا میں اس پورے ریجن میں جو ساؤت ایشیا کا ریجن ہے اس میں ہم سب سے اوپر تھے ہماری کرنسی سب سے اوپر تھی تو ہم ان دس پندرہ سالوں میں جس طرح سے ہم نیچے آئے ہیں ابیس سالوں میں تو ہم ایک دم سے اوپر جائیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ مایوس ہیں جو لوگ سمجھ رہے کہ آگے فیوچر ہمارا نہیں ہے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سب مل کر محنت کریں پاکستان کے لیے اپنی قوم کے لیے تاکہ اس جس بھمر میں ہم فسے میں جس دلدل میں ہم چلے گئے ہیں کچھ سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اور جو اقدامات جو فیصلے ہمیں بروقت کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے جس کی وجہ سے آج یہاں پر ہم پہنچیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور جو خدمات ہم باہر جا کے دوسری ملکوں میں دے رہے وہ اپنے ملک میں آ کر دے اور اس ملک کو دوبارہ سے ہٹھائیں اور اس مایوسی اور اس جو ناومیدی کی دلدل سے اس ملک کو باہر مکارا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ میں سب کے شکریہ کرتی ہوں زہب زردائی صاحب اینکر پوریسن ڈائریکٹر نیوز ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پروگرام کرتے ہیں فوکس اور دھٹی ٹی بی سے تشریف لائیں بہت شکریہ صاحب آپ کا اور امجد چودری اینکر پوریسن سر آئینہ بہت خوبصورت پروگرام اوئرنس کا پروگرام کرتے ہیں سنو ٹی وی سے تینکیو سو مچ امجد چودری صاحب اور خابر صاحب خابر حسین ڈائریکٹر ہیں سوری ڈان نیوز سے تشریف لائیں اور خوبصورت میں کہوں گی کہ کئی سالوں سے بہت قریب سے عام عوام کی آواز بنتے چلے جا رہے ہیں اور دلیور کرتے ہیں اوئرنس کے پروگرامز میں تو ماشاءاللہ تیرہ سال سے تو میں خابر بھائی کو جانتی ہوں اور اب تو ماشاءاللہ کافی ہیلڈی ہو گئے بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے بلکل اسی طرح اب آپ لوگوں نے آگے آ رہے ہیں الیکشن اور آپ نے کرنا ہے سیلیکشن اور جس طرح ہمارے انکر پوریسن زویب صاحب نے کہا کہ اس دن ہم سو رہی ہوتے ہیں اور ہم جب سوے ہوئے ہوں تو کوئی اور آکے نہیں جگھائے گا ہمیں جاگنا ہے عام عوام کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے جاگنا ہے ایک دن کے لیے پلیس جاگ جائیں ورنہ جو آپ کے آواز جن تک آپ نے پہنچانی ہے نا پھر پانچ سال تک وہ سو جائیں گے اور آپ چیختے رہ جائیں گے آپ کے آواز کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو جاگیں اور اس دن جا کے ووٹ دیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں سہولیات بھی ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے اس دن سو گئے تو پھر مت کہیے گا کہ روٹی کپڑا اور مکان کراچی جل رہا ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو آپ کالز پر بیٹھ کر کرتے رہیں گے نا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت سب کے کانوں میں کان ہوں گے بند اور آپ کا بولنا کسی کام کا نہیں تو ایک بار پھر گھر تو آخر اپنا ہے گھر کی خاطر سوک دکھ جے لیں گھر تو آخر اپنا ہے یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ گھر تو آخر اپنا چھوٹی سوک دکھ جہاں موسیقی موسیقی